دوستو یہ ہے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ٹاپ فائیو سٹورائٹس کریم اور آئنمنٹ آئیے ان سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ سب کریم ایک دوسرے سے کتنا الگ ہے اور ان میں کیا سیمیلیریٹی ہے دوستو بیٹنویٹ سی، کلاوب چی، پینڈم این ایم، پینڈم پلس پلس اور میڈیسیلک آئنمنٹ ان سارے میڈیسن کو کچھ لوگ کورا ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم ان سارے سکن کریم اور آئنمنٹ پیکے کر کے جانیں گے سمجھیں گے کہ یہ ہمارے سکن کے لیے کتنا سیف ہے اسے یوز کرنا چاہیے ہمارے سکن پر ہمارے چہرے پر یا نہیں اور ساتھ میں جانیں گے ان سب کے انگریڈنٹ کیا ہے اور ان سب کے سائیڈ فک کیا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ایسی کوئی بھی پروڈکٹ یا ایسی کوئی بھی میڈیسن سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں میرا مقصد میرا عدیش آپ کو جانکاری دینے کا ہے کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینا بہت ضروری ہے سو ہائی گائز ویلکم بیک تو مائی چینل دیز اس آمیر اینڈ یو ووچنگ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیسنز سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹنو ویٹ سی کی جسے سب سے زیادہ گورا ہونے والی کریم سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے انگریڈین کے بارے میں جانے تو اس میں کلیوکنول اور بیٹا میتھاسون ہے کلیوکنول ایک انٹی فنگل اور انٹی پروٹوزورٹ ٹرگ ہے جس کا استعمال ہر طرح کی خجلی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکزیما سورائیسس جو سکین لیزیز ہے اسے ٹھیک کرتا ہے اس میں دوسرا انگریڈینٹ ہے بیٹا میتھاسون جو ایک اسٹورائیڈ میڈیسن ہے اور اسٹورائیڈ والی کریم آپ اپنے چہرے پر یوز نہیں کر سکتے یہ آپ بہتر جانتے ہو بیٹا میتھاسون دوسرے میڈیسن کے ساتھ مل کر اس کی پوٹینسی کو بڑھاتا ہے اور اس کا اثر بڑھا دیتا ہے اور اسے جلدی اثر کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ایکزیما کا بہت اچھا علاج ہے دوستو بیٹا میتھاسون ایکزیما کی علاج کے لیے بہت زیادہ ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ایکزیما کو اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے دوستو کیا اب بھی آپ اسے چہرے پر لگانا پسند کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کلوب جی اسے بھی گورا ہونے والی کریم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے انگریڈینٹ کی بات کریں تو اس میں جنٹا میسین اور کلوبیٹا سول ہے جنٹا میسین جو ایک انٹی بیکٹیریل میڈیسین ہے جسے ڈاکٹر بیکٹیریل انفیکشن کو کم کرنے کے لیے سرجسٹ کرتے ہیں یہ توجہ کے کٹنے چھلنے اور چھوٹے موٹے زخم کو جلدی بھرنے میں مدد کرتا ہے مطلب زخم کو ٹھیک کرنے والی کریم کو آپ چہرے پر لگا رہے ہو دوسرا اس کا انگریڈینٹ ہے کلوبیٹا سول یہ بھی ایک اسٹورائیڈ میڈیسین ہے جو جنٹا میسین کو جلدی اثر دکھانے میں مدد کرتا ہے کلوبیٹا سول بہت سارے سکن ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے پینڈم این ایم اور پینڈم پلس پلس پینڈم این ایم میں نیومائسین مائکونازول اور کلوبیٹا سول ہے اور پینڈم پلس میں بھی یہی انگریڈینٹ ہے نیومائسین مائکونازول اور کلوبیٹا سول نیومائسین کی بات کریں تو یہ انٹی بیکٹریل ہے مطلب بیکٹریل انفیکشن کا علاج کے لیے اور مائکونازول جو انٹی فنگل میڈیسین ہے یہ فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرتا ہے دادخواد خجلی کے لیے اسے استعمال میں لیا جاتا ہے اور تیسرا ہے کلویٹا سول جو ایک کارٹیکو اسٹورائٹ کلاس کی میڈیسن ہے مطلب یہ اسٹورائٹ میڈیسن ہے اسے بھی چہرے پر آپ نہیں لگا سکتے پینڈم این ایم اور پینڈم پلس دونوں لگ بگ سیم ہوتا ہے اب آئیے جانتے ہیں میڈی سیلک کریم کے بارے میں دوستو میڈی سیلک کریم کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ان سب کریم میں گورا ہونے والی کریم سمجھ کر سب سے زیادہ اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے میڈی سیلک کا کریم دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں لوگ گورا ہونے کے لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھئے آدھی ادھوری جانکاری خطرناک ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اسٹورائٹ کریم لگانا بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے چہرے کے لیے آپ کے سکن کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے چہرے کو برباد کر دیتا ہے دوستو اگر میڈی سیلک کریم کے بارے میں بات کریں تو میڈی سیلک کریم میں کلوویٹا سول اور سیلی سیلی سیلک ایسڈ ہے کلوویٹا سول کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں رہی بات سیلی 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 سیلک ایسڈ کی تو یہ پیر کے نیچے ہونے والے کورن جسے فوٹ پلانٹر کہتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے کئی سارے ڈاکٹر اسے وارٹس کے علاج کے لیے بھی سرجسٹ کرتے ہیں وارٹس مطلب مسے جو شریر میں کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے دوستو یہ مسوں کو دھیرے دھیرے چھلنے کا کام کرتا ہے اور کئی سارے اسکن پرابلم کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اسے استعمال میں لیا جاتا ہے ڈاکٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسے اسکن کنڈیشنز میں اسے سرجسٹ کریں دوستو سیلی سائلک ایسیڈ میڈی سیلک کریم چہرہ میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو ان میں سے کوئی بھی کریم کے بارے میں سائیڈ ایفک کی جانکاری کیوں نہیں دی سائیڈ ایفک کی جانکاری میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ان سارے کریم کے سائیڈ ایفک ایک جیسے ہیں تو اب آئیے بات کرتے ہیں ان چاروں کریم میں کامن کیا ہے دوستو یہ سب استرائیڈ کریم ہے اور سب ان میں سے کوئی ایک کو چہرے پر لگایا جائے تو اس کے سائیڈ ایفک ہونے سے ہی چہرہ شروع میں گورا ہونے لگتا ہے یہ ان میں سے کوئی بھی کریم اگر آپ لگاتے ہو تو چہرے کا اوپر والا پرت ہٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرہ گورا ہونے لگتا ہے اور زیادہ دن لگانے پر چہرہ برباد ہونے لگتا ہے مطلب اس کے سائیڈ ایفک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعد میں اگر آپ چاہے بھی تو اسے لگانا چھوڑ نہیں پاتے اور کئی لوگ ایسی پریشانیوں سے جھوچ رہے ہیں اور ان سارے کریم کے سائیڈ ایفک ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے چہرہ لال ہو جانا چہرے کا رنگ بے رنگ ہو جانا چہرے میں چکنائی پنا جانا اسکن کا پتلا ہو جانا یا اسکن کا پرت موٹا ہو جانا اسکن میں جلن یا لہر ہونا سوجن ہونا اسکن میں بالوں کا اگنا جیسے بہت طرح کے سائیڈ ایفکٹ ہو سکتا ہے جائر سی بات ہے اگر آپ خجلی کو ٹھیک کرنے والی کریم یا بیکٹریل انفیکشن کا علاج کرنے والی کوئی ٹیمیکل والی کریم اگر آپ یوز کرتے ہو گھاؤ بھرنے والی کریم اگر آپ یوز کرتے ہو اپنے معصوم چہرے پر تو اس کا سائیڈ ایفکٹ آپ کو جھلنا پڑے گا کوئی بھی اسٹورائیڈ والی کریم اگر آپ اپنے چہرے پر لگاؤ گے تو کیا ہوگا بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو کوئی بھی کریم لگانے سے پہلے پوری جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے دوستو کبھی بھی یوٹیوب میں کوئی کریم یا کوئی بھی میڈیسن کا ریویو دیکھ کر اسے بلکل بھی نہ خریدیں جب تک آپ کے ڈاکٹر آپ کو سلاح نہیں دیتے ہیں کوئی بھی دوہ آپ بلکل بھی نہ لیں تو that's all guys آج کی ویڈیو بس یہیں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ کیسی ویڈیو چاہیے آپ کو اور سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتے ہیں